اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادتین میں اگر خالق کائنات کے ساتھ کسی مخلوق کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک ہی ہے مخلوق وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزن روزانہ پانچ وقت یہ اعلان کرتے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں کہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور اس وقت تک کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چیزوں کا اقرار نہ کریں محمدن عبدہ و رسول بندہ اور رسول دونوں کا اقرار کرنا ہے اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ بندہ ہے رسول نہیں ہے مومن نہیں ہوگا کوئی کہتا ہے کہ وہ رسول تو ہے بندہ نہیں انسان نہیں بشر نہیں وہ بھی مسلمان مومن نہیں ہوگا دونوں کا اقرار ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وزید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم باحسان الیوم الدین اما بعد فعض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه لعمرک انہم لفی سکرتهم یعمہون حضر نگرامی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کیوں کرنا ہے اور قبر میں انہی کے تعلق سے سوال کیوں ہوگا تو آئیے اس سوال کے جواب کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی اتعاة و اتباع کیوں ضروری ہے گدشتہ کل ہم نے یہ معلوم کیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں ہر اعتبار سے آپ خیر البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی بیوگرافی سب کے لیے اصول اور نمونہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو رول موڈل بنا کر بھیجا ہے اور آپ گویا کہ آخری اور فائنل رول موڈل ہیں آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبی نے فرمایا اَنَ خَاتْمُ النَّبِيِّنْ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي اَنَ خَاتْمُ النَّبِيِّنْ ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قرآن مبی اللہ تعالی نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مَنْ رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں آپ کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا لہٰذا آپ کی ہی اتباع ضروری ہے پیروی ضروری ہے اور میں نے اس کے لیے بارہا مثال دی ہے کہ سب سے لیٹس جو چیز ہوتی ہے اور سب سے آخری اور فائنل جو چیز ہوتی ہے اسی پہ ٹانزیکشن ہوتا ہے انڈیا میں پانچ سو کی پرانی نوٹ تھی دو ہزار سولہ تک اس پہ ٹانزیکشن ہو رہا تھا لیکن دو ہزار سولہ کے بعد نوٹ بندی کے بعد دوسری نئی نوٹ آئی ہے اب اس کے بعد سے اب جو ٹانزیکشن ہو رہا ہے اور ہوگا وہ کس پر جو نئی نوٹ ہے اس پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ انڈیا پہ اس سے پہلے پانچ سو کی نوٹ نہیں تھی تھی مانتے ہیں لیکن اس پہ ٹانزیکشن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد اور ایک نوٹ آ چکی ہے تو اس سے پہلے کی ویلیڈیٹی ختم ہے اور جو لیٹسٹ ہے جو ہے موجود اسی پہ ٹانزیکشن ہوگا یہی مثال یاد رکھئے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان سب پر ہمارا ایمان ہوگا کہ ہاں بھائی وہ پانچ سو کی نوٹ انڈیا کی تھی یہ انبیاء تھے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن آخری جو ہے اسی پہ عمل ہوگا آخری نوٹ جو ابھی لیٹسٹ ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے پہلے کے نوٹ پہ آپ کچھ لینے جائیں گے تو ٹرانزیکشن نہیں ہوگا نہیں چلے گا اس پر تعامل نہیں ہوگا اہی مثال ہے کہ جب آخری نبی آ چکے ہیں تو ان سے پہلے والے نبیوں کے شریعت پہ عمل نہیں ہوگا صرف ایمان ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پیروی اور اتبا کے حق دار ہیں اطاعت کے حق دار ہیں کہ آخری نبی کی ہی اطاعت کیوں اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا میرے خیال سے یہ فلسفہ ایک دم کلیر ہے کوئی دعو پیچ ہیر پھیر اس کے اندر نہیں ہے بہت آسان ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بائیوگرافی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کسی نبی کی سیرت حیات اور آپ کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھاتا ہے اور ان میں سے ہے اللہ نے سورج کی قسم کھائی چاند کی قسم کھائی سپارے سیاروں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہا والشمس والقمر اسی طرح والناجم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی ہے زمین و آسمان کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والشمس و دحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسمای وما بناہا والارض وما تحاہا ونفس وما سواہا اللہ نے اسے بہت عظیم عظیم چیزوں کی قسم کھائی ہے انہی میں سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ تعالی نے سورة الحجر کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں فرمایا اور سورة الحجر کی آخری آیتیں گستاخِ رسول کے انجام کو بیان کرتی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بعد کے درس میں اور فجر کے بعد کے شاید آخری درس ہو گستاخِ رسول کا انجام نبی کے زمانے سے لے کر آج تک آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ایک گستاخِ رسول کو اللہ تعالی نے دنیا میں بخشا نہیں ہے دنیا میں ہی اللہ تعالی سزا دیتا ہے گستاخِ رسول کو اللہ تعالی دنیا میں ہی سزا دیتا ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا ارز کروں گا اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے آخری نبی کہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ارز کروں گا حضرین سورة الحجر کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اللہ تعالی نے فرمایا لَعَمْرُكْ اے نبی آپ کی زندگی کی قسم اللہ فکر آپ کی عمر کی قسم آپ کی زندگی کی قسم اِنَّهُمْ لَفِ سَكْرَوْتِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ لوگ یہ کفار و مشکین اپنے دھوکے میں اور زامِ باطل میں پڑے ہوئے ہیں اپنے نشے میں چور ہیں یہ لوگ اور ٹامکٹویاں کھا رہے ہیں یہاں وہاں پر بھٹک رہے ہیں آپ کی زندگی کی قسم یعنی ان کو ہدایت چاہیے صحیح راستہ چاہیے مقصد چاہیے ٹارگٹ چاہیے حدف چاہیے کامیابی اور کامرانی چاہیے تو ان کو چاہیے کہ آپ کی زندگی پر عمل پیرا ہو جائیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے سب کے لئے بہترین اُسْوَا ہے نمونہ ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباہ کیوں ہونی ہے آپ کی ہی پیراوی کیوں ہونی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء وہ نبی جو سارے تقریباً انبیاء کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام امام اہل التوحید ہے ابراہیم علیہ السلام جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں وہ سب آپ کی نسل اور آپ کے خاندان سے ہیں آخر نبی تک بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر نبی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے مکہ آباد ہوا کعبے کی تعمیر باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے سورة البقارہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے کعبے کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ سَمِعُ الْعَلِيمِ اور اس کے بعد آگے دعا کر رہے ہیں دعا کرتے کرتے آگے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی آبادی اور کعبے کی تعمیر کے دوران یہ دعا فرمائی رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے اللہ تعالیٰ تو انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرماؤ آخری نبی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میں دعاو ابراہیم میرے باپ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں بشارت عیسی عیسی علیہ السلام کی میں بشارت ہوں اور میری والدہ کا میں خواب ہوں ان کے والدہ نے خواب دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے تو ایک نور کا ٹکڑا گود میں آکے گرا اور اس نور کے ٹکڑے نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے خواب ہیں اور عیسی علیہ السلام میں نے دو ہی مثال دی ابراہیم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء آپ کے خاندان سے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے والے رسول ہیں آپ سے پہلے والے رسول ہیں پہلے والے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے چنانچہ اللہ تبرکتالہ نے سورة الصف کی آیت نمبر چھے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ ابْنُ مَرِيَمْ یاد کرو اس وقت کو جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل آئی بنی اسرائیل اِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدْيَّ مِنَ التَّوْرَةِ یاد رکھو میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ اور ایک رسول کی میں بشارت دینے والا ہوں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایک رسول کی بشارت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں مُبَشِّرًا بِرَسُولُ کون یہ رسول یَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدُ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا اللہ اکبر بڑی ذراحت کے ساتھ ساری عیسائی دنیا کو یہ پیغام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے آپ نجات پناہ چاہتے ہو تو آ جاؤ آخری نبی کی پیروی کیوں آخری نبی کی اطاعت کیوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ہی کیوں چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقام مرتبہ ہیں کہ آپ کی صیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کیوں رول موڈل ہیں پیارے نبی اللہ تبرک تعالیٰ نے کلمہ شہادتین میں اگر خالق کائنات کے ساتھ کسی مخلوق کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک ہی ہے مخلوق وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزن روزانہ پانچ وقت یہ اعلان کرتے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں کہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور اس وقت تک کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چیزوں کا اقرار نہ کریں محمدن عبدہو ورسول بندہ اور رسول دونوں کا اقرار کرنا ہے اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ بندہ ہے رسول نہیں ہے مومن نہیں ہوگا کوئی کہتا ہے کہ وہ رسول تو ہے بندہ نہیں انسان نہیں بشر نہیں وہ بھی مسلمان مومن نہیں ہوگا دونوں کا اقرار ضروری ہے اور اللہ اکبر آپ کا یہ مقام مرتبہ ہے سارا قرآن پڑھ لیجی اللہ نے سارے نبیوں کو ڈائریکٹ نام لے کر پکارا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ اپنے نام لے کر پکارا ہے لیکن سارے قرآن میں اللہ نے کبھی بھی کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام لے کر نہیں پکارا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ہے جہاں پر بھی نبی کا نام آیا نبی کی رسالت اور نبوت کے منصب کے ساتھ آیا ہے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد قصر نام آیا تو فرمایا کہ رسول رسالت اور نبوت کے ساتھ ہی بھکا رہا ہے نہیں تو اپنے بندے لَوْكُنْ اِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے پر جو نازل کیا سبحان اللَّذِ اَسْرَوْ بِعَبْدِهِ اللَّهُ تعالیٰ بابرکت پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اس طرح وہ میراج کروایا اس طرح سے نام لے کے کہا اور جہاں پر بھی نام آیا وہاں پر رسالت اور نبوت کا منصب کے ساتھ اپنے ذکر فرمایا ہے حاضرین اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكَ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کیا ہے اللہ اکبر یہ دنیا کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ازان ہوتی ہے ٹائمنگ ہے اسے اللہ نے بنایا ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں ازان ہوتی ہے شروع ہو ایک جگہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ازان میں اور اس وقت نبی کا بھی نام لیا جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكَ آپ کے دشمنوں کا نام تب آتا ہے جب آپ کا نام آتا ہے ابو جہر ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے جب آمینہ کے دلارے کا نام آتا ہے ہمارے اور آپ کے پیارے کا نام آتا ہے صل اللہ علیہ وسلم اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے سارے نبیوں سے اقرار لیا ہے کہ آخری نبی پر ایمال لاؤگے ان کی پیروی کروگے ان کی نسرت اور تائید کروگے جب اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا آہد لیا تو سارے نبیوں کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آخری نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی وان میں فرمایا وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ اہد لیا یہ وعدہ لیا وعدہ کرو لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی ہے نبوت کے منصب سے سر فراز کیا ہے کتاب تم پر ہم نے اتاری ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُنْ لِمَا مَعَكُمْ اور اس کے بعد جب رسول آ جائے تمہارے بعد جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والے ہیں لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ تم ضرور اس آخری رسول پر ایمان لاؤگے وَلَتَنْسُرُنَّهُ اس آخری نبی کی تم نصرہ ترتائید کروگے قَالَ أَقْرَرْتُمْ سب نے کہا کہ کہ اقرار کیا تم نے سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا ہے اَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِ اور کہا کہ دیکھو تم سب نے اس کو قبول کیا ہے اس کو مانا ہے اقرار کیا ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ ہر نبی سے اللہ نے یہ اقرار لیا آہد لیا کہ آخری نبی پر ایمان لاؤگے اور ان کی نصرہ ترتائید کروگے تو ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کیوں یہ میں آپ کے سامنے رکھا آخری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت خالق کائنات کے بعد اللہ کے بعد کسی سے ہونی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے سب خالق کے حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے پاس سب سے محبوب ہے لیکن میری جان سے نہیں تو نبی نے کہا اے عمر ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے اور نبی نے کہا وہ آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ جب تک اس کے پاس میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے آل و اولاد والدائیں سارے انسانوں میں بحیثیت لیڈر اور قائد بحیثیت اطاعت و فرمبرداری کے سب سے زیادہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے کیوں یہ علماء کے ریسرچ ہے اور یہ حقیقت ہے کسی سے محبت ہوتی ہے تو تین چیزوں سے ہوتی ہے ایک لحسی ہی اس کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے دوسرا ولی احسانی اس کے احسان کی وجہ سے اور تیسرا یہ ہے ولی اخلاقی اس کے اخلاق و کردار بعض نے احسان اس کو داخل کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے جو کمالات ہیں دیکھنے کی مادنی کچھ اچھے نہیں ہے لیکن ایسی صلاحیت غزب کی صلاحیت غزب کا اللہ ان کے پاس جو ہے ملکہ دیا ہے بہت زبردست صلاحیت اس سے بھی محبت ہوتی ہے اہل علم نے لکھا ہے یہ تینوں صلاحیتیں کسی کے اندر اٹھے ٹائم ہو مہت مشکل ہے اخلاق و کردار ہو احسانات بھی ہو اچھے خوبصورت بھی ہو خوبصیرت بھی ہو اور اس کے پاس کمالات بھی ہو صلاحیتیں ہو قابلیتیں ہو ہر چیز اٹھے ٹائم ہونا مشکل ہیں اگر یہ چیزیں اٹھے ٹائم کسی کے پاس ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں آپ کے احسانات کا کیا کہنا ہے اللہ نے سارے لوگوں کے لئے کہا اور مومنوں سے خصوصی طور پر لقد من اللہ علی المؤمنین ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے اللہ نے پیدا کیا سب کچھ کیا لیکن کبھی نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا اللہ نے اپنے احسان کو جتایا اور بتایا ہے تو اس میں کہ ہم نے آخر نبی کو بھیجا ہے اللہ اکبر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باتا فیہم رسولم من انفسیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھٹکی ہوئی انسانیت کو جانوروں کی طرح انسانوں کو انسان بنایا اللہ کے اللہ سے جوڑا حقیقی رب سے جوڑا اور قرآن جیسے دستور لے کے آیا اس امت کو ہلاکت سے بچایا تحجد کے وقت اٹھ کے ساری دنیا اپنے لئے روتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہا کرتے تھے اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہر نبی کو اللہ تعالی نے خاص دعا دی ہے جو بھی مانگو گے قبول ہوگی ہر نبی نے وہ دعا قبول مانگ لیا ہے میں ایک ہوں میں نے وہ دعا نہیں مانگی اپنے لئے نہیں کسی کے لئے نہیں وَاخْتَبَتُ دَعْوَةِ شَفَاةً لِأُمَّتِ میں نے اس دعا کو ریزرد کر کے رکھ دیا میری امت کی شفاعت کرنے کے لئے اللہ اکبر یہ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لئے ایک بات کا مقام رکھتا ہوں اللہ اکبر یہ نبی کے ایسانات ہے نبی کے کمالات کا کیا کہنا ہے اللہ اکبر آپ تھے امی انپڑ مگر جاہل نہیں آپ ایسے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ آج تحقیق یہ کہتی ہے کہ میڈیکل سائنس دا چینج نیم آب محمد سنہ اور آپ کے دیگر اتنے تعلیمات فرمودات ہیں وقت ناکافی ہے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کردار کیا کہنا اللہ اکبر اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آئی نبی آپ اخلاق کے اونچے میار پر فائز ہے اسی لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بَعِدَوِي حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بَعِدَوِي آچا خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری فارسی کا شاعر کہتا ہے یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن عیسیٰ علیہ السلام کے دم پھوک مارتے تو زندہ مردہ زندہ ہو جاتا اور جو ہے بیمار کو شفاہ مل جاتی اور یدِ بَعِدَدَوِي موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی اور ہاتھ جو سفید ہوتا ان کے اندر جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں سارے انبیاء کے پاس جو خوبیاں تھی تنے تنہا آپ تنہا داری آنچے خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری ہمہ دارت وہ سب جو خوبیاں رکھتے تھے اے اللہ کے رسول آپ تنہا رکھتے ہیں آپ کسنو جمال کا کیا کہنا ہے آپ کی بیوی میں سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چودوی کی رات میں میں کبھی دیکھتی کبھی چاند آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی زمین کے چاند کو دیکھتی مجھے زمین کا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے امہ آئیشہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت یا یوسف علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے امہ آئیشہ نے کیا بہترین جواب دیا کہا کہ یوسف علیہ وسلم ہم کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کردار احسانات سلوک اور آپ کی باتوں کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے سرماوں نے اپنی گردریں کٹوا بھی ہے آپ کے ایک آواز پہ سب جان نچاور کرنے تیار مال تن من دھن کی بازی لگانے تیار بتاؤ کہ کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ اکبر آپ کو میں کیا کا ارز کروں آخری نبی کی اطاعت کیوں ہے اس میں کافی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو ساری باتیں اب بتا نہیں سکتا ہوں وقت نہ کافی ہے انشاءاللہ باقی کے درس میں چند باتیں اور ارز کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبرکتالہ کس طرح سے آخری شریعت آخری نبی کی حفاظت کرتا ہے کیسے کیسے کیا ہیں اور آپ کی شان میں گستاخوں کا کیا انجام اللہ تبرکتالہ کرتا ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ساری دنیا والوں کو یہ توفیق دے کہ ہم آخری نبی کی ہی اطاعت کریں اسی میں ہمارے لئے نجات ہیں دنیا اور اخری کامیابی مزمر ہے اور اسے میں ہم فلا اور بحبود ہو سکتے ہیں اللہ کرے آمین سبحانک اللہ بحمد کشدو اللہ الہ الا انتا استقفرکتو بلائک وصل اللہ نبینا محمد